نمسکار دوستوں آئیے آج ہم تلسی کے گنوں سے واقف ہوتے ہیں دوستوں تلسی پیت ناشک وات ناشک کشت روگ نوارک پسلی میں درد خون میں وکار کف اور پھوڑی پھونسیوں کے اپچار میں رام بانک کی طرف فائدہ کرتی ہے دوستوں تلسی نہ صرف مساج میں پوجنی ہے بلکہ اس میں کئی اور شدہ گن بھی ہیں دوستوں اس کا سواد بھلے ہی کچھ لوگوں کو پسند نہ آئے لیکن سہت کے لیے یہ بہت فائدے مند ہے خاص طور پر دل کے لیے اسے اتینت اپیہوگی مانا جاتا ہے دوستوں تلسی کے فائدوں کے بارے میں آئے آج ہم جانتے ہیں کڑوی اور تیخی تلسی سانس کف اور ہچکی کو ترنت مٹا دیتی ہے اُلٹی ہونے درگند کشٹ ویش ناشک تتھا مانسک پیڑا کو مٹانے میں بڑی کارگر صدہ ہوتی ہے تلسی دوستوں تلسی کی مہتہ کے ساکچے کے بارے میں کئی ایتیہاسی پستکوں میں وڑن ملتا ہے اس کا پریوگ ویدیوں دوارہ بہت پہلے سے ہوتا آیا ہے مندیروں میں پوجہ ارچنا کے پاس شات گنگاجل میں تلسی کے پتوں کو ڈال کر پرساد ویدرن کیا جاتا ہے ان سب پریوگوں کے پیچھے ایک ہی سنکیت ہے کہ لوگ تلسی کا پریوگ اپنی دینک دنچریا میں نیرنتر کریں تو کوئی بیماری انہیں نہیں ہوگی یعنی کہ کئی بیماریوں میں ان کو فائدہ ملے گا دوستوں وایو شدھ کریں جہاں تلسی کے پودھے کا آروپن ہوگا وہاں کی وایو بھی شدھ ہوگی دوستوں اور ویشیلے کتاؤں بھی پرواہ ہین ہو جاتے ہیں چونانی چکیت سکوں کے مطانوسار تلسی کے سیون سے روگانوں نشٹ ہونے لگتے ہیں یا ایک پرکار کے ریدے میں شکتی بھر دینے والی مہا اور شد ہی ہے وایو کو پریشودھت کرنے کی شکتی رکھتی ہے ان کی درشتی میں اس پودھے میں انیکو ترہ کے اوشد یہ گن ویدیمان رہتے ہیں ایلوپیتھک چکیت ساپرانالی میں تو اسے عدبھوت سمپن بتایا گیا ہے دوستوں ویشیل شگیوں کا کہنا ہے کہ تلسی میں ملیریا روگوں کو بھگانے کی شکتی ویدیمان ہے سردی خانسی نیمونیا کو نشٹ کر دیتی ہے تلسی کٹانوں کا ناش کرتی ہے سواستے وردھن کی درشتی میں تلسی کی گند کو اتیادھیک اوپیوگی مانا گیا ہے اس کی پیلی پتیوں میں ہرے رنگ کے ایک تیلی پدارت کی ستح سماہیت ہے ہوا میں اس اور شدھی کے ملنے سے کئی کٹانوں سماپتہ ہوتے ہیں رہتری کو سوتے سمایتی تلسی کو کپور میں ملا کر ہاتھ پیرو پر مالش کی جائے تو مچھر پاس نہیں آئیں گے پانی میں تلسی ڈھال کر پریوک کرنے سے کئی بیماریاں سماپتہ ہو جاتی ہیں تلسی کی پتیوں کو ملا کر جل نتی پرتی سیون کرنے سے مخ منڈل کا تیز نکھر کر آتا ہے تلسی کا پریوک کرنے سے سمرن شکتی بڑھتی ہے تلسی میں ایک وشیشک پرکار کا ایسید پایا جاتا ہے جو درگند کو بھگاتا ہے بھوجن کے پاس شات تلسی کے دو چار پتیاں چبھا لینے سے موہ سے درگند نہیں آتی ہے دوستوں توجہ کے لیے بھی گنکاری ہوتی ہے دما اتھوا تپیدک روگی کو تلسی کی لکڑی اپنے پاس سدیو رکھنی چاہیے تلسی کی مالا پہننے سے سنکرامک روگوں کے فیلنے کا خطرہ کم ہوتا ہے تلسی وشو پرسیدھ اور شدی ہے اور اچتم کوٹی کا رسائن ہے تلسی کے پریوگ سے شریر کے سفید داگ مٹتے اور سندرتا بڑھتی ہے کیونکہ اس میں رکت شودھن شمتہ بھی دیمان ہے نیمبو کے رس میں تلسی کی پتیوں کا رس ملا کر چہرے پر لگایا جائے تو چرم روگ جاتے ہیں اور چہرہ کھلا کھلا رہتا ہے دوستوں تلسی کی پتیوں کو سخا کر اس میں دالچینی، تیج پتر، سونف، بڑی الائچی، اگیا غاس، بنفرشا، لالچندن اور برامہی کو ملائیں اور اس کو کوٹ ڈالیں اس پاودر کو کسی کانچ کے بردن میں رکھ لیجئے چائے کے اس تھان پر اس کا پریوگ کیجئے آپ آپ کو بہت ساری ہانیوں سے بچائے گا اور آپ کو شواستہ لاب دے گا دوستوں تو دیکھا دوستوں آپ سبھی نے آج ہم آپ سبھی کے لیے تلسی کے پریوگوں کے بارے میں جانکاریاں لے کر کے اوپستیت ہوئے تھے اگلی بار ہم آپ سبھی سے جڑیں گے دوستوں کچھ ایک اور مہتوپون جانکاریوں کو لے کر کے تب تک کے لیے دھنیواد نمسکار دوستوں موسیقی